بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو ملک میں الیکشن کی گہمہ گہمی قطن بلکل بھی نہیں ہے ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو دوسری سیاسی جماعتوں کی سہولتکاری کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اکیلے دوڑ کر بھی اول آنے کی پوزیشن میں کوئی نہیں ہے اور اب فریسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے جون جون آٹھ فروری قریب آتا جا رہا ہے عوام کے غیز اور عوام کے غزب سے درے ہوئوں کی فریسٹریشن میں جو اضافہ ہے وہ قابل دید ہے کیونکہ عوام کے حقوق کا استحصال کرنے والے عوام کی توہین کرنے والے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے اب ان کا وقت احتسام ہے اب اس سب کے اندر ہستہ بستہ ملک جنہوں نے اجھانا چاہے وہ آج اپیرنٹلی یہ سب کچھ دکھا دے اور یہ باور کروانے کی کوشش کریں کہ وہ سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن عوام کو پتا ہے کہ ایٹ واز ون ورسز آل اور ایٹ سٹل ایز ون ورسز آل آج بھی ایک بامقابلہ سب ہیں یہ سب ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں اس لیے یہ اب عوام کی آنکھوں میں دھول بھی نہیں جھونک پا رہے ہیں اب میں آپ کو کچھ ویزولز دکھاؤں گا کہ کس طرح سے جلسے میں سٹیج پر تھپڑ چل گئے ہیں اور ڈائریکٹ تھپڑ پڑے ہیں اور ویڈیو وائرل ہو چکی ہے نواز شریف کا مری کا جلسہ بھی مزاک بن گیا اور خود ہی مزاک اپنا بھی بنواتے ہیں اور ویسے بھی جس طرح سے انہوں نے کھلے میں نہیں کیا اور جمال روڈ ہے اس پر تنگ سی جگہ کے اوپر بندہ ہی کٹھے کر کے نواز شریف صاحب جلسہ کرنے کی اس وقت پوزیشن میں جو آئے ہیں یہ اس جانب بڑا واضح اشارہ ہے کہ نواز شریف عمران خان کا مقابلہ کیا کرے گا نواز شریف اس وقت عمران خان کے کسی ناشنل اسمبلی یا پروونچنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کا مقابلہ کرنے کی بھی حیثیت اس وقت کھو چکا ہے اس کے ساتھ اساتھ الیکشن سے دو دن قبل ایک امتہائی اہم ترین اور تحلقہ خیز رپورٹ جاری ہوئی ہے یہ رپورٹ عمران خان کے مخالفین پر چار شیٹ ہے یہ رپورٹ امریکہ پر چار شیٹ ہے اور یہ رپورٹ عمران خان کی بے گناہی اور عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم بربریت اور فستائیت کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے اور یہ رپورٹ کوئی مقامی نہیں ہے یہ رپورٹ دنیا کے سب سے بڑے جریدے ٹائم میکزین جو ہے اس میں چھپی ہے یہ ساری ڈیٹیلز ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنی ہے خبریں کافی زیادہ ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل کر لیں دن کم ہے وقت کم ہے خان ڈیل کرنے کے بود میں ہے نہیں اور اب نائنٹ آف مائی جو ہے اسے منطقی انجام تک پانچانے کا ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امکان بہت واضح نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سے صحافیوں کے ذریعے یہ بھی کہلوایا جا رہا ہے کہ اب نائنٹ آف مائی کے اندر پی ٹی آئی کو خلدم کر دیا جائے گا خان صاحب کو اب سخت سزائیں ہوں گی ان کی فیملی نہیں سیف رہے گی ان کی بہن ان کا بھانجا ان کی بیوی سب جو ہیں وہ نرغے میں آئیں گے عمران خان کی سیاسی جماعت اور ان کی سیاست ختم کر دی جائے گی عمران خان کے پاس ابھی بھی وقت ہے وہ سمجھوتا کر لے یہ ڈیل کر لے یہ ڈیل جب بھی کوئی مانتا ہے چاہے وہ آپ کو دھمکی دے رہا ہو یہ بات مان لیجئے کہ وہ ہار چکا ہے اب انسار باسی صاحب نے بھی ایک کولم لکھا ہے اور اس کولم کو سمجھنا اس لئے بھی ضروری ہے انسار باسی صاحب کے ذرائے بڑے اہم ہوتے ہیں اور طاقتور حلقوں کے بھی بہت قرب حاصل ہے انسار باسی صاحب کو تو ظاہری بات ہے کہ وہاں کی سوچ کی بھی اکاسی ان وان وی اور ان ادر ہو سکتی ہے انسار باسی صاحب نے جو کولم لکھا ہے اس کا عنوان ہے کہ عمران خان کے لیے اصل خطرہ نو میں کہتے ہیں کہ عمران خان کو جس انداز میں ایک کے بعد ایک کیس میں گزشتہ دنوں میں سزائیں سنائی گئیں اس نے انصاف کے نظام پر ایک بر پھر سوال کھڑے کر دیئے ایسا نہیں کہ ان مقدمات میں جان نہیں تھی سوال اس بات پر اٹھائی جا رہے ہیں کہ کیا انصاف کے تقاضے پورے ہوئے اس میں شک نہیں کہ عمران خان اور دوسرے ملزمان ان مقدمات کو لٹکانے کے لیے مختلف حیلے بہانے کرتے رہے لیکن اس کے باوجود متعلقہ عدالتوں نے ایک کے بعد ایک تین مقدمات میں چار پانچ دنوں کے اندر اندر فیصلے دیئے جن میں ملزمان کو سخت سزائیں سنائی گئے اس سے تاثر یہ ملا کہ جیسے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ تینوں مقدمات میں فیصلے ہر حال میں انتخابات سے پہلے آنے چاہیے ابھی تک عمران خان کے ساتھ مشراویڈی اور شاہ محمود قریشی ملزمان سے سزائی آفتہ مجرم بن چکے کہا جا رہا ہے کہ ان کیسوں کو جلدی میں نمٹانے کی وجہ سے ان مقدمات کے فیصلوں میں ایسی کمیاں کسرے رہ گئی ہے جس کا فائدہ مجرموں کو اپیل کے موقع پر میسر ہوگا آگے کیا ہوگا کب ہوگا اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا لیکن ان سزاؤں کی بنیاد پر عمران خان کے لیے جیل میں کمز کم ایک ڈیڑھ سال گزارنا لازم نظر آتا ہے کب ان فیصلوں کے خلاف اسلام بدھائی کورٹ میں اپیلیں سنی جاتی ہیں یہ آنے والے دنوں ہفتوں اور چند مہینوں میں کمز کم نظر نہیں آتا یعنی انہوں نے ایک کلیر اشارہ دے دیا ہے کہ آل دو یہ سزائیں تو تیس ایک سال خان صاحب کو اندر رکھنے کی ہیں لیکن یہ سزائیں اڑ جائیں گی لیکن یہ ایک ڈیڑھ سال ان سزاؤں کو اڑانے میں بھی لگے گا اور اسلام بدھائی کورٹ آنے والے دنوں ہفتوں اور مہینوں میں یہ کیس اور عمران خان صاحب کی اپیلیں سنتا ہوا نظر نہیں آ رہا اب کہتے ہیں کہ ابھی تو عمران خان کے لیے اور بہت مشکلات ہیں اگر ایک طرف عمران خان کے ایک سو نموے ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کا مقدمہ اتصاب عدالت کے سامنے ہے اور اب ایک نیا مقدمہ بھی تیار کر رہی ہے تو سب سے زیادہ عمران خان کو جس کا خطرہ ہے وہ ان کے خلاف نو مئی کے مقدمات ہیں نو مئی کے صرف ایک مقدمے میں عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف تحریک انصاف کو خیر بات کہنے والے صداقت عباسی واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ وعدہ ماف گواہ بن چکے اور یہ بیان دے چکے کہ نو مئی کی پلاننگ عمران خان اور شیخ رشید بغیرہ نے کی نو مئی کے عمران خان کے خلاف کئی مقدمات ہیں اور اب دوسرے مقدمات میں یہ سامنے آنا شروع ہو گیا کہ عمران خان کے خلاف کون کون وعدہ ماف گواہ بن رہا ہے نو مئی کے مقدمات کو ریاست بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے اور ریاست کی کوشش ہے کہ ان واقعات میں شامل افراد کو نشانِ عبرت بنایا چاہے these are the exact words جو انہوں نے use کی ہے یہ pressure build کرنے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے اسے ہم بعد میں discuss کرتے ہیں پہلے ذرا آپ سمجھیں کہ انسار واسی صاحب communicate کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اطلاعات ہیں کہ نو مئی کے والے سے فوجی عدالتوں میں ایک ستین ملزمان کے خلاف مقدمات تقریباً مکمل ہو چکے اور ان میں 90 فیصد پر جرم ثابت ہو چکا ان مقدمات کے فیصلے ابھی نہیں سنائی جا رہے کیونکہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو نو مئی کے مقدمات جاری رکھنے کا تو حکم دیا لیکن ان مقدمات پر فیصلے سنانے کو عدالت عزمان نے فوجی عدالتوں کے متعلق کیس میں اپنے فیصلے کے ساتھ جھوڑا یعنی جیسے ہی سپریم کورٹ اجازت دے گی فوجی عدالتیں اپنے فیصلے جاری کر دیں گی اطلاعات ہیں کہ فوج اور پولیس کے پاس عمران خان کے خلاف نو مئی کے حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ ہونے کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں اطلاعات ہیں کہ نو مئی کے حملوں کے حوالے سے پہلے مرحلے کے مقدمات کے فیصلوں کے بعد مبینہ ماسٹر مائنڈ کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا یعنی کہ خان صاحب ایسے میں عمران خان کی طرف سے ڈیل کی آفر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ویسے تو خان صاحب کسی ایک بات پر ٹھہرتے نہیں اور انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ کسی سے بھی بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ڈیل کے لیے نہیں فری ان فیئر الیکشنز کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور جمہوریت کے لیے اب انہوں نے جو ایک ناریٹیو بلڈ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پر عمران خان کی مشکلات کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی عمران خان نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیے کاش وہ ایسا نہ کرتے اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آخر سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اپنے آپ کو ان مشکلات سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اب یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ اسی جانب اشارہ ہے کہ خان صاحب کو ان ون وی اور ان ایڈر ڈیل کی طرف چلے جانا چاہیے اور کوئی نہ کوئی کمپرومائز یا پھر جعوید چودری صاحب نے بھی پرسوں یہ بات کر دی کہ سرنڈر کر دینا چاہیے پہلے سرنڈر کریں پھر ریاست کے ساتھ سمجھوتا کریں اب یہ بھی اسی طرف کو جارے کیونکہ مشکلات اور اپنی کم آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں جب ایک مندہ نے آپ کے خلاف تو یہی ہوتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کر لیں جب میرے خلاف عدالت بھی تھی زمانہ بھی کہ میں نے جرم چھپانا بھی تھا اور بتانا بھی وہ والے حالات ہو جائیں تو پھر چیزیں پھر ظاہری بات ہے سب کو پتہ ہے کہ کس طرف کو جاتی ہے اب ناظرین اکرام کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے یہ انسان بازی صاحب کا کولم آپ نے سائیکی کو سمجھنے کے لیے سوچ کو سمجھنے کے لیے اور کیا چل رہا ہے اور کیا اس وقت نیاریٹیو ملڈ کر کے خان صاحب کو انڈر پریشر لائے جا رہا ہے اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے یہ اس چیز کے لیے ایک بڑا اہم رول پلے کرتی ہے ایسی چیزیں اب ذرا جاتے ہیں عمران خان صاحب اندر ہیں ان کی جماعت کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جاری لیاقتباد میں پیپلز پارٹی نے کیا نون لیگ نے کیا پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں ہے پاکستان کی واحد سے ایسی جماعت ہے جو آزاد حیثیت میں جس کے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں انہیں آزاد حیثیت میں عجیب و غریب انتخابی نشانوں کے ساتھ بھی الیکشن جو ہے وہ لڑنے کی اجازت اور کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے ابھی بھی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے بندے اٹھائے جا رہے ہیں اغوا کیے جا رہے ہیں پریشر بیلڈنگ ٹیکٹکس ہیں دھانگلی کے منصوبے ہیں ہر چیز کی جا رہی ہے جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے لیکن دوسری جانب باقی جماعتوں کو فری ہینڈ ہے ریاستی سہولت کاری ہے اور اٹینڈ سے لگتی ہیں آپ یہی سے اندازہ کر لیں اور حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پیٹرولی مسنوحات کے قیمتوں میں اضافہ ہوئے اس کے والے سے نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں اور ان سے اجازت لے رہی ہے نگران حکومت آپ یہاں سے چیزوں کا اندازہ کریں گے آپ کے مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں لیکن جس شخص کو آپ پر اور مجھ پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی کل وقت اس کی کل حیثیت کیا ہے کہ وہ کیسے جلسے کر رہے جی آپ ذرا یہ تصویر دیکھیں کہ کس طرح سے یہ مری کے اندر جلسے کرتے ہیں اور انہیں کوئی میدان نہیں مل رہا یہ مال روڈ جیسی تنگ جگہ کی اوپر اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ اپنی چھتوں پر چڑے ہوئے بندے انتہائی کم اور نواز شریف صاحب وہاں پر اب یوت مخلائے تو ہوئے ہیں بہت سے جلسوں کے اندر گجرہ والا میں تو اپنی بات بھول گئے فیصلہ باد والے آگے سے جواب نہیں دے رہے تھے آدھا انہوں نے کر دیا جلسہ کا وہ بھی نہیں بھرا گجرہ والا نول لیگ کا گڑ ہوتا تھا وہاں سے نول لیگ کا مکمل صفایہ نواز شریف صاحب نے جا کے وہاں پر وہ تو رسمیں کل لگ رہی تھی جلسہ نہیں لگ رہا تھا وہ نول لیگ کی آخری رسومات تھی سیاست کی جو گجرہ والا سے اٹھی اسی طرح ہر شہر میں ایسے ہو رہے لاہور کے اندر ان کی ریالیز تک فلوپ ہو رہی ہے جلسہ تو دور کی بات نواز شریف صاحب مری چلے گئے مری کے اندر بھی کوئی یوت کی باتیں کر رہے ہیں کہ یوت کس نے کہا عمران خان کے ساتھ ہے یوت تو میرے ساتھ ہے آپ ذرا ایک کلپ کا مزاق بن رہے ہیں ان کا اور یہ اپنا مزاق خود بن با رہے ہیں آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں یوت ہمارے ساتھ ہے پازستان کی یوت اور یوت تو میرے ساتھ یہ گھڑی ہے یہ تو کوئی یوت میرے ساتھ یہ نہیں ہے یہ یوت نہیں ہے جی ناظرین کرم اپنی طرف سے غالباً نواز شریف صاحب wanted to be funny وہ غالباً کوئی مزاق کرنا چاہ رہے تھے یا funny بننا چاہ رہے تھے لیکن اس کے اوپر کیا ہو رہا چاہاں بہنی دوسری جالے فرسٹریشن ایسے بڑھتی جا رہی ہے مولانا فضل اور ایمان صاحب کرک کے دورے پر گئے جے یو آئی کے زلی عمیر نے مولانا صاحب کو ہار پہنایا اور ہار پہناتا ہی پیچھے ایک جنرل پارٹی کے جنرل سیکٹری کے موہ پہ چفیڑ دے ہماری اور یہ جلسے کی اوپر اور سٹیج کی اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ بسیکلی فرسٹریشن ہے آپ سی لڑائیاں ہیں اب یہ کل کو کہیں ہماری آپ سی لڑائیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ عوام کی اس وقت مرضی اور منشاہ عوام کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کون تھا کون اس میں سچار کے اندر تھا کس نے حکومت کے مضے لیے کس نے وزارتوں کے مضے لیے کس نے ہستی بستی پاکستان کی جو ایک پورے ملک کی آپ کہلیں کہ بستی ہی اجار دی اور پاکستان کے اندر وہ جسے کہتے ہیں کہ پکی پکائی فصلیں جو ہیں وہ تباہ کر دیں کس نے یہ ساری عوام یہ چیزیں یاد رکھیں گی آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں ملانا فضل الرحمن صاحب والا جو اس وقت وائرل ہو رہا ہے جی ناظرین اکرم آپ نے یہ کلپ بھی دیکھ لیا وقت کم ہے خبریں زیادہ آگے بڑھتے ہیں میں نے آپ کو ابتدا میں اپنے انٹرو کے اندر بتایا تھا کہ ایک عالمی سطح پر رپورٹ آئی ہے وہ بھی عمران خان کی نہ صرف بے گناہی جو ہے اس کا ثبوت ہے الیکشنز کے اوپر رگنگ کا ثبوت ہے بلکہ امریکہ اور عالمی طاقتوں کی ملی بھگت جو ہے اس کا بھی بھانڈا پھوڑا ہے ٹائم ایکزین کیا لکھتی ہے جی ٹائم کیا لکھ رہا ہے اور یہ ہے کہ پاکستانز الیکشنز آر بینگ بریزنلی ریکٹ پاکستان کے جو الیکشنز ہیں جو پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں ان کی کھلم کھلا ننگے قسم کی باہ پر دھاندلی ہو رہی ہے امریکہ جو ہے وہ اس سب کے اندر اس میں بودر کیوں نہیں ہو رہا پوری دنیا کے اندر باتیں کرتا ہے اس سے پہلے امریکی جو میک میں خارجہ کے ترجمان ہیں ان سے جب پوچھا خان کی سزاؤں کی اوپر پاکستان کے ٹرائل کی اوپر تو اس میں تو یہ نہیں بولے پھر ان سے پوچھا گیا آپ تو باقی ملکوں کی اوپر بڑا بولتے تھے کینگرو کوٹس اور یہ سب اب آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہے ہیں تو اب آپ کی منافقت ہی ہے یہ وارے منافقت تیرا آسرا اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے اس وقت یہ لکھا ہے کہ ایسا بندہ جو کہ دس سال کا جیل سینٹنس گزار رہا ہے لیکن وہ کس طرح سے اس وقت بھی پاکستان کے الیکشنز جیت سکتا ہے اور پاکستان کے اندر بدترین قسم کی اس ملک کے اندر دھاندلی ہو رہی ہے اور یہ دھاندلی جو ہے یہ ساری کی ساری جو دھاندلی اور جو اس ملک کے اندر فستائیت ہو رہی ہے اس کے اوپر امریکہ اور عالمی طاقتوں کی خاموشی پر سوالات اٹھا دیئے پوری دنیا میں بات ہوگی سچ چھپتا نہیں ہے اور عمران خان کا یہ الیکشن ہے آزاد امیدواروں کے باوجود عمران خان کا یہ الیکشن ہے اور قریب قریب مقابلہ نہیں ہے اب جس طرح کی مرزی دھاندلی ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی امریکہ کے اوپر اپنے گھر سے اپنے میڈیا سے پریشر بننا شروع ہو گیا ہے کہ آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ کیوں خاموش ہیں آپ شریکیں جرم تو نہیں ہے اس سب کے اندر تو یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے اور یہ پاکستان کے اندر جو بیٹھے فیصلہ ساز ہیں جس طرح کا امریکہ بہادر پہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ تو کسی بھی وقت رنگ بدل جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی الارمنگ ہونا چاہیے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان